گپتکاشی میں سڑکیں ٹوٹی ہیں تیز بارش نے حال اور خراب کیا ہے کیا کچھ ہے ابھی گپتکاشی کی تازہ استیتی دیکھئے گاؤنڈ زیرو سے آبے پارشر کی ریپورٹ اس وقت ہم کھڑے ہیں گپتکاشی سے قریب سات کلومیٹر آگے کی سڑک پر اس وقت جہاں پر میں کھڑا وہاں ہوں یہ سڑک ہے لیکن فلحال اس کی جو حالت ہے وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پوری پوری جو سڑک ہے کیونکہ کل پوری رات تیز بارش ہوئی ہے گپتکاشی اور اتراغن کے کئی علاقوں میں اس وجہ سے جگہ جگہ لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے آگے ہم گئے تھے آگے کی تصویریں بھی ہم نے بنائی ہیں وہاں کا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے آگے پوری پوری چٹان جو ہے سڑک پر گر گئی ہے اور یہاں بھی آپ حالات دیکھ سکتے ہیں یہ سڑکیں انہی راستوں کے جریعے لوگ ہو کر گزر رہے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے لیکن جن کے اپنے اب تک لاپتہ ہیں جن کے بارے میں پرشاشن کوئی جانکاری نہیں نکل پایا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم یہ سڑک پار کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ایسے ہی ان سڑکوں پر چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اپنوں کو ڈھونڈنے کے لیے جن لوگوں کو اپنوں کو ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے اسی طریقے سے جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے ہی پانی میں سڑکوں پر ہوتے ہوئے جانا پڑ رہا ہے تاکہ ان کے اپنے وہ کچھ پتہ لگ سکے کیامرہ میں نبنید کے ساتھ ابھیپراشر انڈیا نیوز اترہ گھن تباہی میں صرف انسان کی جان نہیں گئی مویشی بھی ترازدی کا شکار ہوئے خمیرہ گاؤں میں ڈاکٹرز کی ٹیم جانوروں کو بچانے میں بھی جوٹی ہے ورنجین نے حالات کا جائزہ لیا اترہ گھن کی اس ترازدی میں ہجاروں سنکھا میں لوگوں کی تو موت ہوئی ہے مویشیوں کی بھی جانے گئی ہیں اور کئی مویشی جو ہے گمبیر روپ سے گھائل ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جانوروں کے جو جگہ جگہ گاؤں جا رہی ہیں اور جو جانور گھائل ہوئے ہیں ان کا اپچار چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بھی گاؤں میں یہ ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچ رہی ہے وہاں پہ بڑی سنکھیا میں ایسے مویشی ہیں جو کی اس پورے کے پورے ترازدی کے اندر گمبیر روپ سے گھائل بھی ہوئے ہیں ان کے علاج کے لیے بھی جگہ جگہ کیم بنائے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ہی جو مویشی اس کا علاج چل رہے ہیں ڈاکٹرز ساب یہ بتائیے کہ کس طریقے سے علاج چل رہے ہیں کہاں کیمپ لگائے گئے ہیں جگہ جگہ یہاں پہ ہمارے جوائن ڈائریکٹرز آئے ہیں دیرادون سے ہمارے جو مویشی ہیں اور کئی جنوں سے الگ الگ جو ٹیم میں آئی ہیں ہم نے یہاں پہ کئی بہت سائی ٹیمیں بنائی ہیں جو الگ گاؤں میں جا رہی ہیں تو ایک ایک گاؤں میں ایک ایک ٹیم کبر کرتے ہوئے ہم نے یہ ڈکٹ کاسی سے پاٹا روٹ پہ سارے گاؤں ہم کبر کر رہے ہیں ہم ہر ایک گاؤں میں پرتے گاؤں میں جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں سے کچھ جا کے پوچھ رہے ہیں اور جو بھی گھائی لہن کو اپچار کے جا رہا ہے تو آپ نے سنا کی آپ پر جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہیں وہ اسی کوشش میں ہے کہ جو مویشی ہیں ان کا بھی سنجھ سے علاجوں جسی کی جو بیماریاں ہیں وہ آگے نہ پھیلیں جیمیرمان نظریک کے ساتھ برن جینگ انڈیا نیوز ہمیرا گاؤں